دستوں اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ان لوگوں کے انبھو سنا رہا ہوں کہ جو کیول فلاہار پہ رہتے ہیں اور اس بات کو سندھ کرتے ہیں کہ کیول فلوں پہ ہی رہا جا سکتا ہے تو کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے اور کیا فل ہمارا مولاہار ہے تو اس کو ہم اس ویڈیو میں جاننے کا پریاز کریں گے دوستوں کیا کیول ہم فلوں پہ رہ سکتے ہیں تو پھر یہ جتنا پوشن کا ویڈیان جس کے اندر پروٹین فیٹ یہ سب بوڈی کو چاہیے یہ سب جو بہت ساری باتیں کی جاتی ہے تو کیا وہ سب بیکار ہے جیہاں دوستوں میں یہی بات آپ کو صدح کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی اورجینلی فروٹیرین ہے کیونکہ آپ کچھ بھی کھاؤ ultimately سب کچھ جو ہے گلوکوز میں کنوشن ہوتی ہے اور وہ انرجی کی روپ میں ہمیں ملتی ہے سمپل سی بات اور پھر آپ کہو گے کہ بھائی صاحب پھر یہ پروٹین اور فیٹ کہاں سے ملے گا ارے بھائی شریر پرماتما نے اتنا عدبود بنایا کہ جو فل ہم کھاتے ہیں اس سے جو شرکڑا اور گلوکوز جو وڈی کو ملتی ہے وہی اس فیٹ کے روپ میں کنوشن ہوتی ہے آپ ذرا سوچیں ہاتھی اپنی فیٹ بڑھانے کے لیے کونسا گھیر تیل مکھن کھاتا ہے بھائی یا کوئی نانویج کھا رہا ہوتا ہے کہ جس سے اس کی باری کی فیٹ اتنی بڑھ جائے ارے بھائی اونٹ کونسا اتنا بڑا پروٹین فیٹ کا کھانا کھاتا ہے کہ اتنا لمبا بن جاتا ہے یا کوئی جیراف اگر کوئی لمبا ہو جاتا ہے تو آپ کو سمجھنا کیا معلوم ہے ہمارا شریر پرماتپا نے اتنا عدبود بنایا کہ ہم کالی اگر ترہ ترہ کے فلوں پر ہی رہ جائیں تو ہمارا شریر اپنے آپ میں مینٹین رہتا ہے پرفیکٹ رہتا ہے بتا رہا ہوں جانتے ہیں فل کیا ہے واسطہ میں فل کا مطلب ہے ایک کونسنٹریٹیڈ بیچ جو ابھی ہمارے کھانے یوگ یہ نہیں ہے ہم اس کو جب زمین میں ڈالتے ہیں یعنی کی وہ جب پودھا بننے لگتا ہے تو پودھا بنتے بنتے پتیا آتی ہے پتیا آنے کے بعد میں دھیرے دھیرے فلاورنگ آتی ہے اور فلاورنگ آنے کے بعد پھر انت میں جا کر اس میں پھل لگتے ہیں اور پھر وہ پھل کئی دنوں تک سور کی شکتی کو لے کر وہ ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور پھل کا مطلب کیا معلوم ہے the ultimate بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں تو اسی لئے ہم originally ہمیں پھل کھانے چاہیے کیونکہ وہ ultimate ہے ہمیں اس سے related جو چیزیں وہ اس سے تھوڑی نسکرسٹ مانی جا سکتی ہے تو دوستوں پھل کے اندر ہی سب پروٹین سارے فیٹ سارے منرل سارے وائٹامنس ہیں صرف ہمارا وشواس نہیں ہے کیونکہ میڈیکل سائنس نے ہمارا دماغ اتنا خراب کر کے اور کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے کہ آپ کبھی اس پہ آنا شاید پسند نہ بھی کریں دیکھیں آپ اس بات کو تو یقین کریں گے اور آپ اس کو آپ انڈوز بھی کریں گے کہ چودہ سال رام بھگوان نے جنگل میں را کر جو جنگلی پیڑ پہ جو بھی فل اویلیبل تھے جمی کند مول فل جو اویلیبل تھا وہ کھا کر وہ چودہ سال تک شکتی شالی بھی رہے وہاں پر انہوں نے لڑائیاں بھی لڑی اور پورے ہیلدی بھی رہے تو بھائی تم یہ بات پہ تو عساس کر لوگے لیکن تم یہ بات پہ عساس نہیں کروگے آج کے زمانے میں کہ میں چودہ سال سے کھالی فولو پہ رہ رہا ہوں تو تمہارا دماغ خراب ہونے لگ جائے گا تو دوستوں میں آپ کو اس ویڈیو کے ماتھیم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مین کین لیو آن لی آن فروٹس آلون یعنی کی مانو سترپ جو ہے فلوں کے اوپر ہی رہ سکتا ہے آپ جس کو میوے کہتے ہیں اکروڑ بادام ناریل کوکنٹ یہ بھی واسطہ میں فل ہی ہے اور کسی میں فیٹ کنٹینٹ زیادہ ہے یا کسی میں کا پروٹین کنٹینٹ زیادہ ہے بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے اور جتنے بھی آپ سالاڈ کہتے ہیں سبجیاں کہتے ہیں وہ بھی سب دھیرے ٹماٹر سملا جتنی بھی آپ لوگ کہتے ہیں وہ بھی سب فل ہی ہے واسطہ میں یہ تو نوٹریشنل سائنس والوں نے کٹیگرائز کر دیا کہ ایک پروٹین فیٹ والا ہے ایک آربوہیڈٹ والا ہے ورنہ قدرت تو ان سب چیزوں کو بلکل نہیں جانتے قدرت تو ایک ہی چیز جانتی ہے تمہارے جیگ کو جو تمہیں اچھا لگے جو تم آرام سے بگر نمک چیری گھی تیل کے خاص رف ہو تو اس طرح سے تو دوستوں بھل ہی آپ کا مول اہار ہے اور اس کے اوپر ہمارا وجن سنتونت بھی رہ سکتا ہے ہم ہیلتھ کی ایکسپریمی ایکسپریم جو ہائٹ ہے ہم اس کو انبھاؤ بھی کر سکتے ہیں اور وہ انبھاؤ ہمارے سارے ورلڈ وائٹ جتنے ہمارے راو فوڈ کے جو ایٹر ہے یعنی کی اس کے جو پروموٹرز بھی ہیں وہ سب لوگ اس کے اوپر رہ کر اس کو سندھ کر رہی ہیں کہ واسطہ میں کیول فلاہار پہ رہا جا سکتا ڈاکٹر نندینی گولاتی ایک ون آب دا انٹرنیسٹل لیول کی بہت بڑی نیوٹریشنیز بھی ہیں ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں اور بہت بڑا کام بھی کر رہی ہیں اپنے فیلڈ میں تو ان کا اپنا انبھو کیا ہے کیونکہ ان کے بھی ہزاروں ہزاروں فالوورز ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو میں ان کا انبھو آپ کے سامنے لا رہا ہوں میں صرف یہ کہنا چاہوں گی جو ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں فروٹ کی جو کوالیٹی ہے وہ سب سے بیسٹ نہیں آتی ہمارے پاس کیونکہ جو پھل ہے اس کو پیڑ پہ پکنے کا سمیں نہیں دیا جاتا اس کو کچھے ہی توڑ لیا جاتا ہے اور کئی پھل جو ہمیں مل رہے ہیں وہ ایسے اگائی جاتے ہیں کہ وہ مونو کلچر سے آرہے ہیں وہ کھیتی باڑی جس میں کی رسائن استعمال کیے گئے رہے ہیں تو کچھ لوگوں کے لئے ایسا سمبھو ہے کی کچھ مینرل کی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ پھل کی پریپون نہیں ہے اگر پھل کی اچھی ہے تب مینرل ڈیفیشنسی نہیں ہو سکتی بلکل بلکل کیونکہ پھل بلکل پریپون نہیں ہے تو ہو سکتی ہے اس کے لیے کیونکہ ہمیں کیونکہ ہم پھل کھاتے ہم نمک نہیں لیتے پر ہماری شریر کو تھوڑا سوڈیم کی ضرورت ہے اس کا مطلب نمک نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو سوڈیم منرل جو سبزیوں میں یا ہرے پتوں میں ہوتے ہیں تو اگر آپ ایک گرین جوس یا ایک گرین سمودی دن میں لے لے یا ہر دو دن میں ایک سالات لے لے تو اس سے پھر منرل کی ڈیفیشنسی بھی نہیں ہوگی لیکن میرا بھی یہی ماننا ہے کہ جو پھل ہے وہ سب سے اتم بھوجن ہے ہمارے بھوجن جب آپ دیری دیوتاؤں کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ گے ہوں اور چاول کے کھیتوں میں بیٹھے ہوئے نہیں پائے جاتے وہ ہمیشہ باغوں میں اور پھلوں کے دوارہ پائے جاتے ہیں جو چڑھاتے بھی ہیں پھل ہی زیادہ تر چڑھاتے یہ دیوتاؤں کا اور دیویوں کا ہے ہمارے لئے اگر ہم دیوی اور دیوتا بننا چاہتے تو یہ ہی دوستو میں آپ کے سامنے ایک لیڈی کو پریزنٹ کر رہا ہوں اس کا نام ہے کسٹل کیسا جو کی پونے میں رہتی ہے اور وہ ویسے تو یوکی سے بیلونگ کرتی ہے اور اس کے آنٹ سنتان میں بتا رہا 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 اور کئی سالوں سے نیچرل انکوپری فوٹ پہ رہتی ہے اور ازی تر فالوں پہ رہتی ہے تو اب آپ اس کے شکل دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ کیول فالوں پہ رہا کر بھی کہ آپ بھی کتنا سندر دکھتا ہے دیکھیں ذرا اس کو خ Pew بگو آپ دیکھیں بگو می اگ لگ نیچ بد ک نgu دیکھتا 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 بگو دیکھتا دیکھتا وہ نمیٹشن س мощوں حالے� sellین شی緮نٹ static وہی وجہают مجھولبر از المjek glamorous میری طوالد فجول�� ٹنگان چیز س Patو Austر مجھول مجھول licی سمشم آہارہ فرمس ایسے ہے the seeds they're in so if it's saying that then that means there must be something good about those seeds and i found out later that the seeds actually have the power to kill cancer they have natural natural which is there very very right so we don't need any other seeds but that only wonderful the ones which are in the fruits wonderful wonderful see fruit means the ultimate you know the ultimate essence of some seed you know so it has everything what's called god has provided for our nutrition so friends now you will understand the second root of science that we have the consciousness of Being Confuciate and the S Thats Pissed which is the flower enduble flower of being God who have the seed we have the seed but there is no seed we will look at it again in the next video موسیقی